یہ تل کا تیل ہے اس کا وزن ہے ایک سو بیس ایمل یعنی آدھا پاؤ تل کا تیل ہے وہ تل کا تیل ہے جی یہ آدھا پاؤ جن تلوں میں تیل نہیں ہوتا تل کا تیل ہے تل کا تیل ہے ایک سو بیس ایمل یہ قدو کا تیل ہے قدو کا تیل 30 ایمل یعنی کہ جو قدو ہوتا ہے اس کے بیچ کا تیل ہوتا ہے یہ تو سنا ہے میں نے بڑا ریلیکس بھی کرتا ہے یہ نیند کے لیے بھی بہتر ہے دماغ کے لیے بھی بہتر ہے سردرت کے لیے بھی بہتر ہے میں آج کل سٹیڈی کر رہا ہوں آپ دیکھیں آپ کے ساتھ رہے یہ 30 ایمل قدو کا تیل دکاندار جو ہیں وہ روغن قدو کے نام سے دیتے ہیں یہ 30 ایمل یہ ہو گیا تل کا تیل ایک سو بیس ایمل اور قدو کا تیل 30 ایمل یہ روغن اشنا ہے روغن اشنا یہ کوئی جڑی بٹی ہوتا ہے اسے پتھر کا پھول بھی کہا جاتا ہے پتھر کا پھول ہوتا ہے بعض لوگ اسے کباب وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں اچھا ٹھیک ہے روغن اشنا اسے چڑیلہ بھی کہا جاتا ہے یہ اس کا حیل ہے یہ ہے 60 ایمل 60 ایمل سکسٹی ایمل روغان اشنا ساٹھ ایمل یہ کافی گاڑا سا تیل ہے کافی گاڑا ہی ہے روغان اشنا ساٹھ ایمل ٹھیک ہے جی یہ ہے روغان ناغر موتھا روغان ناغر موتھا یہ بھی ایک بوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بال بڑھانے میں بہت مدد دیتی ہے جن لوگ کے بال بڑھ نہیں رہے ہوں کافی لوگ کہتے ہیں نوکیں بھی کار رہے ہیں مختلف کینچیز استعمال کر رہے ہیں ہر ٹوٹا کر رہے ہیں کہ بال بڑھ نہیں رہے ہیں وہ یہ استعمال کر رہے ہیں روغان ناغر موتھا روغان ناغر موتھا روغان ناغر موتھا یہ ساٹھ ایمل یہ بھی کافی گاڑا تیل ہوتا ہے گاڑا تیل ہے یہ بس اس میں بوٹیاں سب لگی بھی آ جاتی ہے اچھے ٹھیک ہے ایک چیز یاد رکھئے گا تل کا تیل ایک سو بیس ایمل جی بالکل قدو کا تیل تھرٹی ایمل تیس ایمل روغان اشنا سکسی ایمل یعنی ساٹھ ایمل ساٹھ ایمل روغان ناغر موتھا ایک سو بیس ایمل سوری ساٹھ ایمل ساٹھ ایمل ساٹھ ایمل یہ بیری کے پتے ہیں بیری کے پتے ہیں بیر جو ہوتے ہیں ہم جو بیر کھاتے ہیں جی بیر بیری جو کھاتے ہیں یہ اس کے پتے ہیں سکے ہوئے سکے ہوئے یہ ایک چمچ کے برابر چائے کے چمچ یا چائے کا چمچ یہ برہمی بوٹی ہے اس کی شکل یہ دیکھ لیں برہمی بوٹی ہے یہ برہم ہو جاتی ہے برہمی بوٹی ہے دماغ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس کے ماجون بھی بنتے ہیں لوگ کھاتے ہوتے ہیں یہ تین ماشے یعنی ایک چمچ چائے والا چمچ اس میں ملا لیں اچھا اس آئل کے اندر یہ جڑی بوٹی ہم نے ڈالی ہیں یہ اسی میں رہنے دیں اور اسے چوبیس گھنٹے کے لیے گھر پہ رکھ لیں کسی دوپ میں کسی چیز میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے گھر میں رکھ لیں روم ٹمپریچر میں یہ چوبیس گھنٹے پڑا رہے چوبیس گھنٹے کے بعد آپ اسے استعمال کرنا شروع کریں دو گھنٹے کے لیے لگائیں یا رات کو لگا لیں صبح دھولیں ایک ٹائم روزانہ لگانا ہے ہفتے میں چار یا پانچ بار یا ایک دن چھوڑ کے لگائیں یہ کمپلیٹ بن جائے گی بہت آسان طریقہ ہے اس کا آپ اسے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی بہت ساری دعائیں مارے ساتھ ہوں گی اور جیسے بال گھرنا مرنا یہ تو پہلے ہی ہفتے میں یعنی چار پانچ دن میں بال گھرنا بند اس کے بعد گھنے ہونا اور بڑھنے شروع ہوں گے بال پتلے ہو موٹے ہو جائیں گے چوڑی مانگو سر خالی خالی ہو سب بہتر ہونا شروع ہو جائے گا